جو ہمیں میں نے ایک بڑی اچھی سی میمری جو ہے یاد کرائی ہے کرکٹ فانس کو دوہزار نو کی اس وقت کیا موڈ تھا کیا جو پلیئر سی کارکردگی تھی اس کے بعد جو کرکٹ فانس ہیں وہ خاصے خوش تھے اور اگر آپ کی کارکردگی ہم دیکھیں تو گروپ سٹیٹس سے بار ہو گئے ذمہ دار کا تائین ابھی تک نہیں ہو سکا اور وہ ہم سب ڈھونڈ رہے ہیں کہ کون ہے ذمہ دار کس طریقے سے اس سوالیہ نشان کو ختم کیا جائے گا میں تھوڑا ٹائم دوں گا آپ کا یہ بڑا یہ جو مہینہ ہے نا جون کا یہ بڑا خوشیاں اور غم دونوں لے کے پاکستان کی ہیسٹری میں آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بیس جون انویس سو نینان میں اس میں میں چھوٹا تھا اس وقت کہ پاکستان کی مہن اس سے سٹرانگ ٹیم پاکستان کی کبھی بھی نہیں آئی تو پاکستان فائنل میں انویس سو نینان میں کے ورلڈ کپ میں ایک میچ ہار گیا جو کہ پاکستان اسپیکٹ نہیں کر رہا تھا آسٹریلیا سے فائنل لارڈز میں پھر چیمپنز ٹروفی اسی جون کے مہینے میں پاکستان نے لفٹ کی دوزار سترہ میں اور پھر اسی بیس جون کی بات کر رہے تھے تو اسی جون میں پھر جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم باہر ہوگے ابھی ریسنٹلی اس ورلڈ کپ سوپر ایٹ میں نہیں جا سکے اور اسی جون کے اندر دوزار نو میں پاکستان جو ہے وہ ٹائٹر لفٹ کی ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا اب جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو پاکستان دوزار نو کی جو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی ٹیم تھی وہ بہت سٹرونگ ٹیم نہیں تھی اب اس سے یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یونس کان جو پاکستان کے کپتان تھے ان کو کبھی بھی کوئی ٹی ٹونٹی کا کھلاڑی نہیں مانا گیا اور اس کے بعد بھی انہوں نے ٹی ٹونٹی کرکٹ کھیلنا چھوڑ دی تھی اور بہت سارے کھلاڑی نئے تھے جن کا کوئی تجربہ نہیں تھا جس لئے احمد سیداد پہلی مرتبہ گئے انڈر نائٹین سے جس وہ کرکٹ سے آئے تھے پھر محمد آمیر اس وقت سترہ سال گئے تھے انڈر نائٹین کرکٹ سے آئے تھے ان کو کوئی ایکسپیرنس نہیں تھا پھر آپ کے پاس بڑے نام نہیں تھے شازیب حسن پہلی مرتبہ گئے تھے قومی ٹیم کے ساتھ لیکن اس ٹیم میں یونس کان چکے سخت ضرور تھے لیکن بہت ہی اماندار بڑے زبردست آدمی تھے تو سپیرٹ بہت آئی تھا اور وہ ٹیم شروع میں سٹرگل کر رہی تھی ہماری لیکن بعد میں جب مومنٹم پکڑا تو پھر وہ پیچھے روٹنے کا نام نہیں لی اور ہم نے وہ ٹائٹل کو لفٹ کیا لیکن جس طرح سے ہم ابھی بائر ہوئے ہیں نا اور آپ نے سیلیکشن کمیٹی کی بات کی ہے دیکھیں اب کیوں بائر کر رہے ہیں آپ سیلیکشن کمیٹی کو اب کیوں پہلے کیوں نہیں سب کو پتا تھا کہ بہاب ریاض آپ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے سیلیکشن کے اندر کوئی تجربہ نہیں ہے سیلیکشن کے اندر اور نہ کوئی ایسی کوئی ریپوٹیشن رکھتے ہیں تو ہارنے کے بعد ہی کیوں فیصلہ کرنا ہے تو بہاب ریاض کو چھوڑے نا پہلے تو چیئرمنٹ پی سی پی ساپ سے پوچھے سار کیوں وائے آپ نے پہلے کیوں نہیں ہے آپ ایسے لگایا تھا آپ نے دیکھیں جب ظلم کا نظام چلتا ہے اس ملک کے اندر ظلم کا نظام تو اس کا فیصلہ یہ ہی ہوتا ہے میں بارہ بارہ یہ کہتا ہوں آپ نے سیونٹی پرسنٹ سیلیکشن کمیٹی میں لوگ لاہور سے رکھے ہوئے آپ نے پورے کے پی کے جو سب سے بڑا اس وقت پاکستان ٹرکٹ کی جہاں سے ٹیلنٹ آ رہا ہے ایک سیلیکشن کا نمائندہ نہیں ہے نورترن رجل جس میں اسلام آباد راولپنڈی پہاڑی لاہر کے نیر پائے سیکنڈ بگسٹ آپ کے لوٹ یہاں سے آتی ایک بندہ نہیں ہے کوئٹا کا ایک بندہ نہیں ہے آپ کا نظام آپ نے لوگوں کو نوازہ ہوئے تو پھر یہ توانا ہے اب بعد میں تو سب سے ایزی ہو جاتا ہے اس کو نکال دو اس کو نکال دو تو پہلے فیصلے کرتے میں سوچنا چاہیے میرا میرا سوال بھی اسی سے جڑا ہوئی ہے جس طرح سے اب بات کی جاری ہے جو بنگلہ دیش کے خلاف ہوم سیریز ہے اس میں بھی نئے کھلاریوں کوئی چانس ملے گا اور ابھی ہم نے ہمیشہ سے ہی دیکھا ہے بری پرفارمنس کے بعد پھر کپتان تبدیل کر دیا جاتا ہے اگر ابھی کی بات کریں کرنٹ سنیریو کی کچھ چینجز تو ہونے ہیں جس کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے تو کیپٹن خالی تبدیل کر دینے سے کیا کوئی فرق پڑے گا کیونکہ یہ ہی ہوتا ہے یا پھر بلکل نئی ٹیم اور نیا کیپٹن ہوگا اور ان کو تھوڑا ٹائم دیا جائے تو پھر وہ پرفارم کر کے دکھائیں گے کیونکہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا ہے اور ہم نے دیکھا ہے نہیں کہ نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ کپتان ایک بنائیں گے دوسرا آجے گا دوسرا بنائیں گے تیسرا آجے گا پاکستان کرکٹ بورڈ کے در ایک بیوروکریسی ہے جو تین سے چار بڑے عوضوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک کالے کوٹ والے صاحب ہیں مقصروں کا ذکر کرتا ہوں وہ بیٹھ کے بسیکلی دوریاں ہلاتے ہیں جنہوں نے ڈسین میکنگ کرنی ہوتی ہے ان کے پلیئر کے ساتھ سیٹنگ ہوتی ہے تو وہ بسیکلی پاکستان کرکٹ بورڈ کا اندر ایک مافیا بیٹھا ہے سب سے پہلے ان کو چینج کرنا پڑے گا ان پانچ شے لوگوں کو پی سی بی سے نکالنا پڑے گا پروفیشنل لوگوں کو لے کر آنا پڑے گا وہ بسیکلی پولیسی میکرز ہوتے ہیں وہ بسیکلی بیک اینڈ پر سب کچھ چلا رہے ہوتے ہیں نا چلا ساتھ میں ڈوریاں وہ ہلاتے ہیں تو جب تک آپ ان کو چینج نہیں کریں گے جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے ادھر بیٹھے ہوتا ہے تو احمد یہ سرجری کس نے کرنی ہے مطلب اگر آپ کہہ رہے ہیں پولیسی میکرز کو بھی چینج کرنا پڑے گا تو پھر پھر یہ یہ کون کرے گا اس کا افتیار کس کے پاس ہے دیکھئے موسیٰ نکویس صاحب نے کرنی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس زیادہ عوضے ہیں وہ پی سی بی کے بھی جیرمن ہیں وہ وزارتے داخلہ بھی ہیں انٹی ناوٹ آٹس کو بھی غالباً ہیٹ کر رہے ہیں تو بات یہ کہ اسی لئے تو پھر یہ ذمہ داری انہوں نے بہاب ریاض صاحب کے کندوں پر ڈالی ہوئی تھی یہی تو بات ہے دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ ٹی وی پر پروگرام کرتی ہیں کو آپ کے پاس ایکسپیئنس ہوگا آپ نے اس کی کوئی ٹریننگ لی ہوگی تو اس کے بعد ہی آپ اس ماننگ شو کو اوست کر رہی ہیں نا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کسی کو بغیر کسی کریڈنشلز کے بٹھا دیا جائے تو اسی طرح سے بہاب ریاض صاحب کیسے چیف سیلیکٹر آپ نے لگا دیا آپ نے سینئر منیجر اچھا منصور رانہ صاحب کا ایک بہت بڑا ایکسپیئنس ہے ایزا منیجمنٹ کی اندر وہ باکسنٹ ٹیم کے منیجر رہے ہیں وہ ان کے جونئر ہیں ایک مندہ without experience ان کے اوپر سینئر منیجر ہے وہاں پہلے زکاہ صاحب کے دور میں سیلیکشن کمیٹی کے ہیڈ تھے اس میں سیلیکشن کمیٹی میں ہیڈ کوئی نہیں ہے لیکن آنافیشل ہیڈ ہوئی ہے کس ایکسپیئنس پر آپ نے ان کو لگا کوئی ایکسپیئنس نہیں آپ تو اس پاکستان کرکٹ کوٹ کوئر کوئی ایکسپیرمنٹ کے دور پر دیکھتا ہے یہ بھی ایکسپیرمنٹ کر رہو وہ بھی ایکسپیرمنٹ کر رہو دیکھیں محسین نفیس آپ کو سبلجنا چاہیے کہ جب تک ان کو چینجز کرنی ہے ورنہ بلیم تو ان کے اوپر آرومیٹکلی چلا جائے گا تو ان کو انصاف کرنا پڑے گا اس طرح سے بات چلے گی نہیں اچھا اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بات یہ بھی کی جا رہی تھی کہ ہمارے پلیئرز جو ہیں ان کو کمارشل ایکٹیوٹیز سے دور کر دیا جائے تو پھر وہ پرفارم کریں گے آپ کو لگتا ہے کہ اگر کمارشل ایکٹیوٹیز سے پلیئرز کو دور کیا جائے تو شاید ان کی پرفارمنس میں کوئی بہتری آ جائے کمارشل ایکٹیوٹیز کا کوئی تعلق نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ چار پلیئرز کا جو ٹولہ ہے جس میں بابر وزوان شاداب اور شاہین اب ان کا گروپ بیچ میں سے بیچ کا کچھ کا علاق ہو گیا لیکن یہ جو پلیئرز ہیں ان کو بہت زیادہ لت انہوں نے نیشنل دیوٹی کو سیکنڈ انٹرس پر ڈالنا شروع کر دیا تھا یعنی ہر وقت لیگ ہی کھیلوں گا یا چھوٹی بول گیا کر کرکٹ پر توجہ اور نیشنل ٹیم سے اندر وہ چیز نہیں رہتی اپنے دوستوں کو گروپنگ کو سپورٹ کر دیں بہت سارے پروبلمز انہوں نے کی ہیں لیکن مسئلہ گال پھر بھی نہیں نکلے گا کہ آپ کمارشل ایکٹیوٹیز کو بند کر دیں بات یہ کہ there should be a right balance between the commercial activities league cricket money and the national interest ان کے بیچ میں ہم یہ کہتے ہیں پیسہ نہ کماؤ آپ کمارشل نہ کرو لیکن یہ right balance ہونا چاہیی جب آپ نیشنل ٹیم سے کلو تو پھر آپ کی ہنڈر پرسنٹ جو ایفرٹس ہونی چاہیے وننگ کاؤس کی طرف جانی چاہیے اور ایفرٹس ٹیم کے لیے ہونی چاہیے اور اگر آپ کمارشل باقی کرتے ہیں فری ٹائم میں کمارشل کریں تو بات یہ ہے کہ players نے balance out کر دیا ہے لیکن وہ control کن کرے گا players کو آپ کا پاکستان cricket board تو پاکستان cricket board میں جو لوگ control کرتے ہیں وہی players کے ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر کیسے control ہوگا اچھا تو جاتے جاتے ایمر مجھے یہ بتائیے کہ بحیثیت cricket fans اور قوم ہم بڑے disappoint ہوئے ہیں اس ٹائم اور ہماری یہ بھی بڑی بری گزری ہے ان کی وجہ سے تو جو changes ہم کہہ رہے ہیں کہ لائے جائیں ہمیں تو اس حد تک cricket کا knowledge بھی نہیں ہے تو جو بائختیار ہیں لوگ وہ اس پر مطلب کیا strong ایسی reasons ہیں جو management ہے جو کچھ کر گزرنے پر بھی مقدر ہے وہ کیوں نہیں یہ changes ہیں decision making powers ہیں جن کے پاس وہ decision پہلے نہیں لے لیتے ان کو اب پتہ ہی نہیں ہے یہ دوگہ رہا ہے بڑے respectable way میں محسن نقوی صاحب کو cricket کا تو نہیں بتانا ہے وہ background نہیں ہوں گا تو اب جو سرجلی کا ذکر کر رہے ہیں اس سے کچھ ہوگا کیا لگتا ہے اور سرجل موجود ہے ہمارے پاس پاکستان میں کوئی دیکھیں سرجلی کون کرتا ہے وہ سرجلی کی بات کر رہے ہیں qualified surgeon ہی سرجلی کرتا ہے تو جب سرجلی qualified نہیں ہے تو سرجلی اس کو کیسے بتایا کیسے کرنی ہے محسن نقوی صاحب totally dependent ہے پی سی بی میں لوگوں کے اوپر کہ وہ ان کو رائے دیں گے اور جن لوگوں نے رائے دینی ہے وہی culprit ہے تو پر کیسے سرجلی ٹھیک ہوگی ٹھیک ہے ایسے سرجلی دلکل نہیں ہو سکتی بہت شکریہ احمد نجیب ستی کرکٹ پہ ہم بات کر رہے تھے بڑا دل ہے بھائی جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہماری ٹیم باہر ہو جاتی ہے وہ پورے ٹورنمنٹ سے باہر ہو جاتی ہے اور اتنی بری طرح ہار کے باہر ہوتی ہے بڑا دکھ ہوتا ہے